موسیقی 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 تھا اس نیچے والٹی دل دیتے تھے نیچے کوئی پاتھ رکھ لیتے تھے اور وہ کھالی ہو جاتا تو وہ لٹھنے کا ڈلیتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم نے ان سے لاب لینا ہے یہ سہد کے چھتے میں پائپ ڈالنی ہے پوزہ سمجھ لو تو اپنا کام نکالنا سمجھو تو یہ ایسا ہے تو ایسا ہم ان کی سادنہ کرتے ہیں ان کی مزدوری کرتے ہیں پوزہ نہیں کرتے اب آپ کو یہاں ڈیفائن کرنا پڑے گا ڈیفرنسیٹ یعنی بھنتہ بتانی پڑے گی کہ ایک پتی بھرتا لڑکی کسے کہتے ہیں جیسے ایک سہ پریوار میں جیٹھ بھی ہوتا ہے دیور بھی ہوتا ہے جٹھانی بھی ہوتی ہے دیورانی بھی ہوتی ہے ساس اور سوسر بھی ہوتے ہیں ننند بھی ہوتی ہیں اور رشتے دھار بھی آتے جاتے ہیں اور کل پریوار کے لوگ بھی وہاں آوہ گمن گھر میں رہتا ہی ہے تو وہ پتی بھرتا جو لڑکی ہوتی ہے وہ سبھی کا ستکار کرتی ہے یتھوچت جیٹھ کا ایک بڑے بھائی کی طرح ہے دیور کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہے ننند کا ایک چھوٹی بڑی بہن اور چھوٹی بڑی بہن کے طرح ہے اور ساس سوسر کا مات پتا کے طل وہ ستکار کرتی ہے سب سے میٹھا بولتی ہے پیار سے رہتی ہے لیکن وہ پوجا کرتی ہے اپنے پتی کی اپنے اطماؤں جب تک سہ پریوار ہے تو سب کے ساتھ وہ میل سے رہتی ہے اور بہت ہی گھل ملک رہتی ہے لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں تو اس کے حصے میں جو سامان آتا ہے وہ چمچ اور چکو بھی ٹھا لے جائے گی سوئی تک نہیں چھوٹا اپنی کیماری ہے جو اپنے پتی کے ساتھ لی جائے گی تو پنی اطماؤں ہم یہاں پر ہم کبیر پرمیسور جی ہمارے پتی سمجھو ہم سبھی اس کی آتماں ہیں اور جو پرماتماں سے جڑ گے ہم ان کی دلہن ہو گے جو پرماتماں کبیر جی سے جڑ گے سمجھو ہم نے پھر کیسے بہار کرنا ہے جیسے برما جی ویشنو جی شیو جی گنیس جی درگا جی اب یہ ہمارا ایک پریوار سمجھو جیسے پرماتماں نے بتا ہے کبیر جی نے اور گیتہ جہ نمبر پندرہ میں بھی یہ سپرچ کیا ہے اردھو مولو مدہ ساکھم یہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پاتھ روپ سلسار یہ سارا ایک ہمارا سب ایک ایک انگ ہیں الگ الگ سے اور سب ہمارا ایک دوسرے کا یوگ ہے جڑے ہوئے ہم ایک دوسرے سے تو یہ برمہ ویشنو محیث ہم سے بھن نہیں ہیں اور انادرڑیہ نہیں ہیں لیکن پوجہ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پوجہ کبیر دیو جی ہیں اور وہی ہمارے پتی ہیں ہم نے یہاں بھی سب کا ستکار کرنا ہے اب پوجہ اور ستکار میں آدھر میں کتنا انتر ہے یہ آپ اس ادھارن سے آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ ہم سب ہی کا نمسکار کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں نمو نمو ست پرس کو نمسکار گرو کی نہیں سر نرمون جنسا دعا سنتوں سر وشدی نہیں یعنی سب کو ہم ستکار کرتے ہیں لیکن پوجہ ہم پرمک سربرم کی کرتے ہیں کبیر دیو جی کرتے ہیں ہمارے وہ پتی ہیں اور ہم جب تک ان کی پتی بھرتا پت پر ان کی ساتھ رہیں گے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہماری پوری مدد کریں گے تو اس پرکار یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے آپ کو جو منطر دیئے ہیں برما ویشنوں میں اس کی پوجہ نہیں ہے جیسے آپ جی نے آپ ویدیس میں گئے ہو وہاں کوئی فیکٹری لگا رکھیے اس میں آپ نے ٹیلی فون کنیکشن لے رکھا ہے آپ جی نے جل پانی کا جل کا کنیکشن لے رکھا ہے ویدھوٹ بیجلی کا کنیکشن لے رکھا ہے اور آپ جی کسی کارنوز وہ بل نہیں بھر سکے تو آپ کا کنیکشن کٹ گئے سارے ٹیلی فون کا بھی کٹ گیا بیجلی کا بھی کٹ گیا اور جل یعنی وارٹر سپلائی کا بھی کٹ گیا اب آپ جی کے پاس دھن چاہیے تاکہ آپ ان کا بل بھر سکو اور پھر پونے سٹارٹ ہوں اتنا آپ کا بیونت نہیں رہا تو وہاں کوئی ایسا گارنٹر چاہیے جو آپ کی گارنٹی دے اور جو سرکار کو بھی باننے ہو کہ جو وقتی گارنٹی دے رہا اس وقتی کی اس کے پاس پوری سمپتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ گارنٹر بیچ میں آ کر کے آپ کے پونے چالو کروا دیتا ہے بجلی والے کنیکشن بھی ٹیلی فون کنیکشن بھی اور وارٹر کنیکشن بھی سپلائی کا اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جی اب اپنی مزدوری کر کے کمائی کر کے یہ ٹیکسٹ آپ نہ برنا پڑے گا ان کا بل کسٹوں میں بھر دینا تو آپ جی کا پھر کام شروع ہو گیا اور کمائی کر کے آپ ان کی واپس دے دو گے تو پنی آتماؤں ہم ستیوگ میں جن میں تھے ہمارے بہت پنکرم تھے ہمیں کوئی آپدہ نہیں آئی اور ہم سبھی دھان لگاتے تھے جو منمائی سادنہ کرتے تھے اور پھر بھی ہم سکھی تھے ہم یہ سوچا کرتے تھے جو سادنہ ہم کر رہے ہیں نی سے سکھی ہیں پھر ہم تریتہ مزدن میں تب بھی ہم گھنے دکھی نہیں ہوئی پھر ہم دوپر مزدن میں تو بھی ہم گھنے دکھی نہیں ہوئی لیکن ہمارے پن اکسین ہوتے چلے گئے اور ہم سادنہ گلت کرتے رہے آپ دیکھ لو ستیوگتے لے آج تک کا اتیاس آپ کے سمکھ سکھول کر جکھا دیا اس داشنہ ہے کہ کیا سادنہ کرتے تھے کل آپ نے سنا تھا کہ ویشنو جی کہہ رہے ہیں میں درگا سے اوپر کوئی بھگوان نہیں جانتا اس سے اوپر کوئی دیو نہیں ہے کوئی پربو نہیں ہے اور میں تیسی کی پوزہ کرتا ہوں بتاؤ اور ستیو کے برامنیوں کے بارے ہم لکھا کہ بیدوں کے پورن ویدوان تھے اور درگا کی بوزہ کرتے تھے خاک ویدوان تھے وہ تو جب تک وہ سادنہ اپنی جیسی بھی کوئی کرتا رہا پنھ ٹھیک ہیں چاہے نہ کرو سادنہ وہ پنھ تو پورے ملیں گے آپ کو پیچھلے جنم کے جو کیے ہوئے پرہرد کے یا کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کتی بھگوان کے ہو گیا تھا اور پھر سارا سال گھوٹی لاؤیں ساری بکواد گھڑھیں اور ان کے خوب تھاٹھ ہیں خوب اچھی سنتان ہے خوب سمپتی ہے اچھی پوشٹ پدھ ہیں اور وہ بکتی بھی نہ کرتے تو کارن کیا ہے ان کے پچھلے پنھ ہیں ان کی بیٹری چارج ہے پچھلے جنمان ترکی لیکن اب چارجر نہیں لا رہے کھانوں نے اب پچھلے پنھ کب تک چلیں گے جب تک وہ بیٹری چارج ہے اور پھر ایک دم آپتی آوے گی جیسے آپ کو بہت بار پتایا ہے کہ مکھے منتری ہیلیکپٹر میں جا رہا تھا جب تک کتنے تھاٹھ تھے اور جب وہ ڈس چارج ہوئی نہ بیٹری ہیلیکپٹر میں مارے گے کرس ہوگے کوئی پانی پیانے والا نہیں ملا ان کو تو یہ دھرکتی ہوگی جیب کی تو جب تک ہم ستیوگ دریتا دعا پر میں رہے ہم سادنا تو یہی کر رہتے جیسی اب آپ کے سمکس ہے آپ جی کرتے آ رہے تھے لیکن آپ کی بیٹری ڈس چارج ہوتی رہی اور چارجر ٹھیک لگیا نہیں یعنی ست سادنا ملے نہیں پرمسنت ملے نہیں ملے تو ان کی امنا ماننی نہیں کبیر پرماتواں چاروں یوگ آم آئے ہیں اب آگے ہم کلی یوگ میں اب کلی یوگ میں بھی آتما بھگتی بینا نہیں رہ سکتی کوئی ان کو یہ سادنا کری رہے ہیں ان سادناوں کے کرتے کرتے اب آپ دائیں آ رہی ہیں اور پہلے دو سادنا کیا کرتے تھے وہ کرتے تو گلت تھے لیکن آپ دائیں نہیں آتی تھی کارن کیا تھا کہ ان کے پن جادہ تھے اور وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جو بھگتی ہم کر رہے ہیں اسے ہمیں لاب ہو رہا ہے اب وہی بھگتی آج پورا بیسو کر رہا ہے یعنی بیسے اس کر ہندو دھرم تو اوش سے وہی پوزائیں کر رہا ہے جو پہلے لے کر رہا کرتے اور اس کے کرتے کرتے آپ جی کو کتنے کسٹ ہو رہے ہیں کارن کیا ہے کہ آپ کے وہ پنوں کی بیٹری ڈس چارج ہو لی اور چارج راگے ٹھیک لگیا نہیں تو ایب آپ پر آپدائیں شروع ہوگی اور آج یہ بات آپ کے سمجھ میں آسانیت آگی تو اس پرکار ہم پہلے اپنا جیون ویرتھ کرتے رہے اور سادنا ٹھیک بڑی نہیں تو پنی آتما اب جو پرسنگ آپ کو ہم دا سنانے جا رہا ہے کہ ستھ سادنا نہ کر کے ہم جو بھی کار یہ سادنا کرتے ہیں وہ یوز لیس ہیں اور گن تینوں کی بھکتی میں جو ہم کرتے ہیں تینوں گنوں کی سادنا رج گن برما ست گن ویشنو تم گن شیف جی کی اس میں کہتے ہیں بھٹک رہا سنسار بھرم رہا سنسار تو آپ جی ستھ پورس پرماتما پرم اکثر بھرم کی بھکتی کرو گے اس کی پوجہ کرو گے اور واقعی سب آدھر اور ستکار سب کا کریں گے تو ہم جو آپ کو ان کملوں کیونکہ آپ کے کمل بند ہو گئے آپ کے کمل بند ہو گئے آپ سعودیس نہیں جا سکتے جب تک آپ سبھی اس سرکار کے سبھی رنوں سے مقتنی ہو جاؤ گے آپ ترکوٹی پر نہیں جا سکتے ائرپورٹ پر نہیں جا سکتے ترکوٹی ہماری یہاں پر ہے وہ ایسے یہاں بتانے کے لیے یہاں کہا جاتا ہے یہ ستھان پر اور یہاں لیکن وہ ہے بھائی کو تو یہاں پہنچنے سے پہلے ہم نے یہ نیچے کے سبھی کمل ان کملوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا ہردے کمل کے اندر جیو کا باس ہے ہردے کمل سے یہ سیدھا نیچے جانا پڑے گا اس کو ہردے کمل سے اوپر رستہ سیدھا نہیں ہے نیچے مول کمل میں جانا ہوگا مول کمل میں گنیس جی کا بیریگیٹر پاؤ گا وہاں پر بیریئر پاؤ گا اور وہاں آپ کے ساتھ پرمیشور ہوگا آپ کے ہاتھ میں وہ نو ڈیو سرٹیفیکیٹ ہوگا آپ نے گنیس جی کی مزدوری کر کے اس کے نام کے اضاف کی کر کے اور اس کو رنمکت ہو چکے ہو اور آٹومیٹک آپ کے وہاں پر نو ڈیو سرٹیفیکیٹ لکھا پاؤ گا اگ جائیے پھر آپ برمہ جی کے اس میں آوگے پیریگیٹ پہ برمہ جی کے لوک میں جاؤ گے اس کمل کے میں آوگے وہاں سے پھر آپ ملوگے پھر وشنو جی کے نہ بھی کمل ماؤ گے وہاں آپ اس منطر کا جاپ جو پرتھ منطر میں آپ کو دیتے ہیں اس کی بھکتی سے آپ کا وہ بھی کمل ساپ ملے گا رشتہ پھر ہردے کمل ماؤ گے جو آپ کو بھگوان پاربتی اور سیو کا جاپ دیا جاتا مزدوری ہے یہ پوجہ نہیں ان کی تو پھر وہاں آپ کے اس منطر کے جاپ جو پرتھ منطر میں آپ کو دیا جاتا ہے ان سبھی بھگوانوں کی مزدوری کرنے کی اس کے بعد پھر کنٹ کمل ماؤ گے یہاں درگا جی کا واس ہے اس کا بھی آپ کو ایک منطر دیا جاتا ہے اس سے پھر آپ کا یہاں بھی رشتہ صاف ملے گا کیونکہ یہ دیوتا ہے یہ یہاں کے نکلی بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے کمپوٹر کی طرح آپ کا کلیر پاؤگا آپ نے سادنہ صحیح رکھی ہے تو اور پھر آپ آوگے ترکوٹی میں جب پہنچا جاگے ترکوٹی میں اور یہ ڈوپلیکیٹ سنت کے ہیں ہم تو کہتے سدھ ترکوٹی میں جاتے ہیں ہم نیچے کے کملوں کوئی لنک نہیں ہم تو سدھ ترکوٹی میں پہنچ جاتے ہیں یہ رادہ سوامی والے ست لوگ کا یہ ٹھیکا لے رہے ہیں ست لوگ جان کا اور سب نوی جن کا نہ ان کا جان سہی نہ ان کے منتر جاپ سہی اور یہ کیا کہتے ہیں نیچے کہ ہم نے کوئی لیک لینا جنا نہیں ترکوٹی میں جاتے ہیں ترکوٹی تو سمجھو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور وہاں پر جانے سے پہلے آپ نے پاسپورٹ بنوانا پڑے گا اور پھر کیا ہوگا کہ سب نوڈ سرٹیفیکیٹ سبھی سرکار کے سبھی بھاگوں سے لینے پڑیں گے اور اتنا پیسہ چاہیے کہ جانے یہ سارا کچھ ہو لے گا تو آپ ائرپورٹ میں جانے یوگے ہوگے اور اگر آپ نے ویسے ہی پہنچ گے ائرپورٹ کی وہاں جیسے پلیٹ فارم کی ٹکٹ کٹوا گیا بیٹھے رہی وہاں پر کون جان دے گا گے تو ان نقلی پنتھوں نے یہ کال کے پنتھ ہیں رادہ سوامی پنتھ جائ گرو دیو پنتھ سچا سودہ شرشا والے جگ والے اور یہاں پر جو یہ گنگوہ کے اندر یہ 900 600 مستان یہ اور یہ بالیوگی شور اور یہ ستھ پال جی یہ آسا رام جی اور یہ سودانسو جی جیتنے بھی ہیں اور بھی جیتنے یہ سنت ہیں پتانی کے نام مگن تین آو اتنے ہیں یہ چینل بر رکھے سارے یہ سارے کال کے دوٹھ ہیں نہ کھے 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 کھا نہیں پتا کسی نے اور داس سب کو پرارتھ رہا کہ تم جواب دو ہمارے اتر پرشنوں کا اتر نا دیکھر یہ کہتے ہیں وہ تو نیندہ کرتا اس کی ساتھ کہنا آلوچنا نہیں کوئی جھوٹ پکواد گھڑے وہ آلوچنا ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں سیدھے ترکوٹی میں جاتے ترکوٹی انہوں نے بروالے گابسترنڈ مان رکھ ہے اکپیدل جاؤں گے جو پہنچ جاؤں گے رکھ سام چلے گے تو پہنچ جائیں گے بالکوں کا کھل نہیں ترکوٹی پہ جانا ترکوٹی پر ایسے جائیں گے اور انت سمیں میں جائیں گے جب ہمارا سمیں ہوگا یہاں سے جانے کا اس سے پہلے کی تدکے کھانگی ضرورت نہیں اب جیسے ہم نے سعودیس جانا ہے مالک کہیں سب دوسرے دیس مرائے رہے ہوں اور ہمارا نرداری بنوا کے اور پھر آوان گے ایرپورٹ پہ اب کئی کہتے ہیں کہ ہم نے ترکوٹی ترنا دیکھی یہ سب بھرمیت گیان ہے اب جیسے ہم آپ جی مزدوری کر رہے ہو کئی پر کسی دیس میں جا کے دوسرے دیس میں اور وہاں سے آپ کا جو ایر انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے کہ تو نے پلیٹ دیکھا ہے ایرپورٹ اور دوسرا نوک ہے میں روز دیکھ کر آتا ہوں اب ایک ازار کلومیٹر روز دکے کھان جا اس کے سا مورک نہیں پیسے لگیں ٹیم خراب ہو یا افتے دس دن مزا تو مورک ہے اس نے دیکھن کھاتر جا آو اس دن چال لانگے تو ایسے جو ہٹ یوگ کر کہتے ہم نے اوپر کچھ دیکھو گے اوپر بتا ہم نے تو ست لوگ جانا ہے اس برمہانڈ کے اندر جو بھی ہمیں سن رہا ہے اس پینڈ بہنے پینڈ کہو شریر ہے اور برمہانڈ کہو یہ ایک برمہانڈ ہے برمہانڈ کو انڈ بھی کہتے کیونکہ یہ ایلیپکل سیپ کا ہے انڈ جیسے آکار کا ہے اور اس برمہانڈ کا سارا چترن اس پرتیک مانو شریر کے اندر بھی دمان ہے جیسے مول کمل میں گنیش جی کے لوگ میں جو کچھ بھی گھٹ رہی ہیں جو بھی کریائیں ہو رہی ہیں جو جو گھٹ نائیں ہو رہی ہیں جیسے ایک ٹی وی کے اندر چینل ہوتے ہیں اب وہ کاری کرم تو کہیں اور ہو رہا ہے اور وہاں سے ریلے کیا جا رہا ٹی وی چینل پہ تو ٹی وی چینل کو آن کر ہم اس ستھان پر ہو رہے درستے کو آنکھوں دیکھ سکتے اس لئے شریر کو پینڈ بھی کہا ہے اور پینڈ میں اور برمہنڈ میں اور اس انڈ میں انڈ کہو برمہنڈ کہو ایک ہی ہے اور پینڈ یہ شریر ہے اور یہ رہا سوامی کے نقلی نو کہ ہے انڈ اور پینڈ اور برمہنڈ یہ تین ہیں اس نہ آڈتے ہیں کہ پینڈ کہیں یہ اور آڈتے ہیں یہ انڈ کہیں یہ برمہنڈ یہ سانگ کہیں کہیں نہیں پتہ یہ سارا برمہنڈ ہے اس کو انڈ دوسرے سبدوں میں کہتے ہیں انڈ آکار ہے اور پینڈ یہ شریر ہے اس کی اندر پورے برمہنڈ میں جو گھٹنا ہو رہی ہے سرار کمل میں برم لوگ کا دیکھ دیتا ہے تو اس لیے یہ اس کے اندر جو بھی ہم نے دکھائی دیتا ہے اور جو بھی یہ دھن سنتی ہیں یہ کال کی ہے ایک پرماتمہ کبیر جی کا سبد ہے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے اس میں لاشٹ میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کہ کبیر ستگردی تاری اور کھلے کپاٹ سبد جنکاری انڈ اور پنڈ کے پار سو دیش ہمارا ہے انڈ یہ برمانڈ کو کہتے ہیں پنڈ یہ شریر اس پنڈ کہو چاہے انڈ کہو کہتے اس کے پار سو دیش ہمارا ہے وہ جو بھی دھن واسطویق دھن ہے اس شریر میں نہیں سنتی یہ تو کال کی دھن ہے ساری کوئی ہے رے پر لے پار کا جو بھی دک ہے جن کار کا آدنی گریب داس صاحب جی کہ رہے ہیں کوئی ہے اس پر لے پار کا ست لوک میں گیا ہو کیونکہ گریب داس جی پر ماتما کے سات ست خند گئے تھے کوئی ہے رے پر لے پار کا جو بھی دک ہے جن کار کا کوئی ہے رے پر لے پار کا جو بھی دک ہے جن کار کا کوئی ہے ست لوک کی انڈ اور پنڈ کے پار سو دیش ہمارا ہے اس کا بھی بتا ہے ہے کوئی ایسا اب جیسے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے کبیر پرمیسور جی کا ایک سبد ہے اور اس سبد کو ارادہ سوامی والوں نے لے لیا اور اردی کی گانٹ لے کا یہ پنساری بن گے اس میں پرماتمہ نے سفش بتا ہے کہ مول کمل ہے جس میں چار پنکھڑی ہیں جس کا کلیم زاب ہے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے کام کرود مدلوب وسارو سیل سنتو سما ست دھارو مد ما سم تھ تج دارو پنکھڑی پنکھڑی ہیں اور اس کا یہ جاپ ہے کے لیے پنی آتما جن کو یہ منتر پرابت ہے ان کی آتما تر ہو جائے گی اس گان نہ سن کر دیو گانیس تہاں روپیو تھانو رید سیدی چمر دولارو ہے کہ وہاں گانیس جی نے تھانا لا رکھا ہے بگر جس اس کا کردہ دیئے بنا گزان نہیں دے کسی نے سواد چکر سٹ دل وستارو برما ساوتری روپ نیہارو اُلٹ ناگنی کا سرمارو تہاں سبد اونکارا ہے اونکار نہیں یہ اوم سبد ہے روپ سوامی روپ سوامی جو تنر روپ روپ اونکار اونکار سو مرسط نام ست نام بھی نام ست نام نیہارو اکنشا نبی اشت کمل دل سا جا سیت سنگ آس ن ویشن ویشن ویراج حریم جا پتاس مک گا جا جہاں لکسمی اور ویشن آدھارا ہے دو آدس دل کمل حردی کے ماہی جنگ گور سی ویدھان لگا ہی سو ہم سب دہا دون شائی گن کرن جائک آرہ ہے اپنا اتمو یہ ہیں وہ پانچ نام جو داس آپ کو سات نام دیتا ہے ان کے بیچ بیچ کے جو منطر ہیں پرثم منطر یہ پانچ نام ہیں جن کے اوپر یہ راد سوام جالے گٹ آج رہے ہیں کہ گرو گرد صاحب میں ان پانچ سبدوں کے بارے میں لکھا ہے نہیں اس میں سبش لکھا ہے کہ اس شریر کے اندر جہاں جہاں بھی جو پردھان دیوتا ہے ان کے ہی منطر ہیں وہ پانچ نام اور اس سے الگ ہے وہ سچا نام ست نام جو دو اکھر کا ہے اور تیسرا آدھی نام ہے وہ تیسرا نام سار نام ہے وہ ست ہے اوم تد ست تو اس میں وہ سب نرنے ہو رہا ہے سو ڈس ڈل کمل کنٹ کے ماہی اور تاہی بس عوید جا بائی ہری ہر برمہ چور ڈرائی تہا شریم نام مچارہ ہے اب کتی سپس کر رکھے پرمات مان یہ ہے وہ منطر تا پر کنج کمل ہے بائی بنگ بہر دو روپ لکھائی نیج من کرتا زین ٹھوکرائی سو نین پی چوارہ ہے کملن بھید کیا نروارہ یہ سب رتنا بند مجھارہ آنکھ کان مکبند کراؤ انحد جھنگ سبد سناو دون تل اکتار ملاؤ تب دیکھو گل جارہ چند سور ایک گھر لاؤ اور سسمن سے تی دھیان لگاؤ تربین کے سند سماو بہت اتر چل پا رہا ہے اب یہاں بتایا ہے کہ چند سور گھر ایک گھر لاؤ جیسے آپ جی سمن کروگے ست نام کا سوان سے سمن ہوتا ہے کچھ دیر جب سمن چلے گا بہت دیر کے بعد تو کیا ہوتا ہے دونوں سور کھل جاتے ہیں لیفٹ این رائٹ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو پھر وہ اور لاشٹ میں جب ہم چلیں گے یہ چھوڑ کر اس میں یہ ستھی تھی کرن کی ضرورت کو نہ کیونکہ یہ اپنے آپ سارا کام کرے گی جیسے کنیاتماؤ ہم ایک توری کا بیج بہ دیتے ہیں وہ کس سکل کا ہوتا ہے طریقے سے اس کا پروسیس اپناتے ہیں تو وہ دیرے دیرے کیا ہوتا ہے پودھا بن جاتا ہے بیل بن جاتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے پھر لد پد ہو جاتی ہے تو ایسے یہ منطر آپ نے ایک سکہ دیکھے گا یہ منطر یہ کریہ کر رہے ہیں اور پھر جب اس کا پھل آوگا اس سے میں آپ ست لوگ چلوگے تو ان کے اوپر پھل لگے ہوں گے وہ سادنا آپ کو یہاں سے اپنے ایٹومیٹکل کرتی چلے گی تیر بینی کے سند سماو بہار اتر چل پا رہا ہے یہ بھور یہ جیو آتما پھر پار چلیں گے تیر بینی پہ 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 چلوگے پھر وہاں آپ کو ست نام ملے گا ست نام کا جو دو اکثر کا منتر ہے وہاں اکاؤنٹ دینا پڑے گا جیسے گیتہ جی دائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھ سٹ میں کہا ہے یہ برم کہتا ہے سر دھرمان پری تج مام اکم سر میرے ستر اور ایک تت سانگ تیک ہے گپت ہے او منتر کی کمائی برم کی ہے جو سینس رار کمل میں ترونی پر اکاؤنٹ ہوگا وہ جائے گا اس کے پاس سینس رار کمل میں اس کی وہاں چھوڑ دیں گے اور پھر دوسرا منتر جو ہے وہ آگے چلے گا کئی بھگت بھرمیت ہو جاتے ہیں کہ جو پر منتر دی جاتے ہیں اور انہی منتروں میں سے آگے ستنام بن جاتے ہیں تو کنیاتما بھرمانی پڑھنا اب اس میں کیا ہوتا کہ جیسے کچھ جڑی ہوتی ہیں جو پانچ چھے اکٹھی ملا کر دوائی بنائی جاتی ہے اس کا گون دھرم کچھ انے ہوتا ہے اور ان میں سے جب کوئی دو الگ سے ملا دی جاتی ہے تین ملا دی جاتے ہیں ان کا گون دھرم کاری کچھ اور ہوتا ہے وہ انے لاب دیتی ہیں تو اس پر کار سمجھنا چاہیے آپ برمیت نہ ہو کیونکہ کال کا کام ہے آپ کو برمیت کرنا اور اب ہم نے آپ جی کو یہ گیان اس لیے دینا اوسک ہو گیا آپ کو یہاں بلانا سیڈی بنا کے دینا پوستک ساپنا کہ آپ اس کال کے دوتوں کو نکارہ کر دو ریزیکٹ کر دو ان کے پرتے پرسند آپ اتر دو دل کھول کے ان کی بات تو نہ آؤ تب آپ سفل ہوگئے اب اس میں سارا کچھ بتا کر کہ کیا بتا ہے گھنٹہ سنکھ سنو دھن دوئی اور سینسرار کمل دل جگمگ ہوئی سینسرار کمل میں جگمگ جگمگ ہو رہی ہے ایک ہزار جوتیاں ایسے چش گذ رہی ہیں اور وہاں پر سنکھ اور گھنٹے کی آواز آ رہی ہے یہ تامد کرتا نرخو سوئی بنک نال دھس پارا ہے ڈاکنی ساکنی بہو کلکا رہے ہیں اور ست نام سن بھاگے سارے ڈاکنی ساکنی بہو کلکا رہے ہیں اور ست نام سن بھاگے سارے جب ست گرو نام اچا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ جب آپ چرکوٹی پر پہنچ ہوگے تو وہاں کال اپنے سارے اتھ خندے اپنا ہوگا آپ کو چاروں طرف سے گھرنے کی چیستہ بھی کریں گے آپ جی کو یہ بھی پرلوبن دیا جائے گا کہ آپ کے پاس بہت بڑی کمائی ہے آج و ہم یہ منطر انہی کا کام کرے گا جو پتی بھرت پد پر ہوں گے جن کا نام کھنڈ نہ ہوگا انیتہ نہیں کرے جب ست گرو نام ہو جا رہے ہیں اب یہ ساری ستیتی بتا رہے ہیں کہ گرمک سادو بھر بھر پیا نگر پیسے مرے بن کیا جا کے ہی اندھی آرہ ہے جن کے اگیان روپ اندکار ہے ست بھگتی ملی نہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ ارد مک کو اوپر کو جڑ ہے نیچے کو ساکھ والا اسی پرکار اُلٹا ہوا سمجھو یہ تو اس جل کو پرابت نہیں کر سکے سادنا امر لوگ کی نہیں کر سکے جس سے یہ نگرے جنہوں نے گرو کوئی بنانی رکھا اور جو نکلی گرو بنانی رہے وہ نگرے کیونکہ وہ گرو ہیں نہیں جو نکلی پاسپورٹ بنانے والے تو وہ پاسپورٹ بنانے والے ہیں ہی نہیں وردوں نے دھوکھا دے رہے تا ترکوٹی محل میں ودیہ سارا گن ہر گر جے بز نگارا لال برن سورج اجیارا چتر کمل منج سبد اونکارا ہے ساد سوئی جن یہ گڑ لینا نو درواز پر گٹ چینہ دس ماں کھول جائے جن جن جہاں کلف رہا مارا ہے اب یہاں کیا بتا ہے کہ آگے سیت سن ہے بھائی اور مان سرور پیٹ انہائی ہنسن مل ہنسہ ہو جائی ملے جو امی آہرا ہے کنگری سارنگ بجے ستارہ اکثر برہم سن دربارہ اب دیکھو اب یہاں آگے چل کے ایک اور بتا ہے جب ہم گر میں دوار کے نکٹ جائیں گے تو وہاں اس کال نے ایک اور جال پھیلا رکھا ہے جہاں اس نے تپت سلا بنا رکھی تو وہاں دھوکھا دینے کے لیے اس نے ایسا ستھل بنا رکھا جیسے یہ جیو بھرمیت ہو جا ہے اور نو سوچ تو مول کمل آگیا وہ غلط آگیا اور وہاں سے پھر الٹا ہو لی لیکن آپ کے ساتھ پرماتما رہے گا اس داس کے روپ میں آپ کو بھرمیت نہیں ہونے جگہ لیکن یہ پرماتما بتا رہے ہیں کہ ایسا یہ ٹھگی کرتا ہے پھر ان پنی آتماؤں کو جو واپس ہو لیتے ہیں تو ان کو پھر یہ وہاں الگ سے رکھتا ہے کسی کو سیو لوک میں پھر وشنو لوک میں ایسے ایسے یہ آگے وشتار سے بتائیں گے اب اتنا سمیہ نہیں ہم دوسرے جس بدیسے سے ستھ چلا رہے ہیں جب ہم گرمہ دوار پار کریں گے تو اس اکثر برحم کا لوک آ جاگا اکثر پرش کا سات سنک برمہنڈ کا سیتر ہے اب کہتے ہیں دس ماہ کھول جائے جہاں کل فرہ ہمارا ہے اس دس میں دوار پر بھی کال نے برم رندر بولتے ہیں اس کے اوپر بھی اس نے بزر کے جو گرو مریاد دام رہ کر جاب کرتا ہے کہتے ہیں دس ماہ کھولنے کے بعد پھر کیا بتا ہے کہ آگے سیت سن حبائی مان شروع پیٹ انہائی انہائی اور ہنسن مل ہنسہ ہو جائی ملے جو امی آہرہ ہے اب وہاں جا کر کہ جب ہم اکثر برحم کے لوگ میں جاوانگ اکثر پروس کے میں تو وہاں بہت اچھی آتما ہوں گی اور ہمارا آپس میں یہ من کرے گا سائد کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مطرتہ بنا لیں پرمات کہتے ہیں نہیں یہ جو حباؤ ہے آپ کا یہ بھی سماپ ہونا چاہی یہ نہیں تو اوڈہ آسا تا باسا ہوئی پھر کہتے ہیں کنگری سارنگ بزن ستارہ کنگری سارنگ بزن ستارہ اکثر برہم سند روارہ دو عدس بھاننو ہن سجیارہ سٹ دل کمل مند سبد رنکارہ ہے اب یہ الٹی گھنٹی ہوگی نا پھر اسی طرح سرو اب اکثر برہم کے لوگ میں بھی ایسا ہی ہے پھر سن سند بکمی گاٹی بن ست گر پاوے نہیں باٹی بیاغر سنگ سر پھوکاٹی تا سہج اچند پسارہ ہے آشت دل کمل پار برم بھائی دہن دو دس اچند رہائی بائیں دس دل سہج سمائی یو کمل نیروارہ ہے اور پانچ برم پانچ انڈ بینوں اور پانچ برم نی اکثر جین اس کال بھگوان نے بہت بینکر ایک سڑین تر رچا ہوا ہے جال بنا رکھ ہے برم لوگ کے اندر بھی یہ ساری رچنا ڈوپلیکیٹ بنا رکھی برم لوگ میں یہ سبھی نکلی ست لوگ الک لوگ اگم لوگ انامی لوگ اور اکثر برم کا لوگ یہ سارے بنا رکھے تو یہاں آگے نسکر نکالتے پرم آتما چیار مقام گپت تاکین جامد بندی وان دربارہ ہے دو پروت کے مد نہارو بہور گپا تا سنت پکارو ہنسا کرتے کیل اپارو تا گروون دربارہ ہے سینس اٹھاسی دی پرچائے ہیرے پنے میل جڑائے مرلی بجد اکھنڈ صدائے تا سوہم جن کارا ہے اب یہ جو سبد ہے یہ پربرم کا جاپ ہے اور وہاں اس کی گنزار ہوتی ہے اسی کے سارے ہم اس کمائی سے پار کریں گے اٹھ سگند جہاں دکائی جا کو وار نپارا ہے سوڈس بانو ہنس کو روپا بینہ ست دھن بجے انو پا انس کرت چور صرف روپا ست پرس دربارہ اب دیکھو یہ رادہ سوامی والے پرمات کو نراکار بتاتے ہیں ست پرس کو ست لوک میں اور کہتے ہیں وہاں مکت ہوئی آتما ست لوک میں جا کے مکت ہوئی آتما وہاں پرمات نراک کارہ ست لوک میں ایسے اس میں لین ہو جاتی جیسے بوند سمندر میں مطلب کون ڈوب کمر سمندر میں یدی وہاں بگوان نہیں ہے اور ہم نے اس کا ڈوب بنا ہے تو کس کی انٹریسٹ رہے گا کسی کا مورک بنا رکھ یا سبشت کیا پرمات مانے کہ وہاں پر پر جیسا شریر آپ کا ہمارا ہوگا اور جب ہم اس پربرم کے لوگ کو جنی اکثر پرس کے لوگ کو پار کر جائیں گے اور پھر ست لوگ میں پرویز کریں گے وہاں ہمارا سولہ سوریہ جتنا پرکاس یکت شریر ہوگا تیج پونج کا یہ ناڑی وڑا شریر تو یہ سوڈس بانو ہنس کو روپا بینا ست دھن بج انوپا انسا کرت چمر شر بھوپا ست پرس دربارہ بھوپ مانے اپنے سوامی رازہ کے اوپر جا کر پناتما جو مکت ہو کر چلی جاتی ہیں ست لوگ ست پر چمر کرتی ہیں جو دوب کا مرگی ہوتی تو یہ چور کس پہ کرتے پھر یہ سپس لکھ رکھ پر مانے اور یہ سی وانی کو لے کر یہ رادہ سوامی پنس تلا رہے ہیں اور اس کا انواد غلط کر رہے ہیں بولی آتما کو بھرمید کر رہے ہیں اب وہاں کہتے ہیں ہنس کرت چمر شر بھوپا جیسے آپ نے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے مندل ایک میں کل پڑھا آج صبح بھی دیکھا کہ وہ پور پرماتما پاپ نہ سکے اور راجہ کے سمان درسنی ہے راجہ کے سمان یعنی یہاں وہی بتایا ہے کہ ہنس کرت چور شر بھوپا اس بھوپ یعنی اس راجہ کے سب سوامی پرمیشور کے سر پر چور کرتے وہاں جا کر خوش ہو اپنے بھگوان پہ اور یہ ست پرش دربارہ ہے یہ ہوں ست پرش کا دربار کوٹی بھانو ادھے جو ہوئی ایتے ہی پون چندر کھلوئی کروڑ سوریہ کروڑ چندر مہ ملا دے ایسا پرش روم سے بھی اور ایسا درسن ہے اس پرماتمہ ست پرش کا ساکار ہے یہ آگے الگ لوگ ہے بھائی پھر اگم لوگ ہے پھر الگ الگ بتائیں پھر لاشٹ میں نرنے دیا ہے کہتے ہیں کائی بھید کیا نروارہ یہ سب رتنا پینڈ مجھارہ اب جو بھی کہتے ہیں پرماتمہ یہ ہیں تو ست لوگ میں بھی لیکن تمہیں جو بتا جارہ ہے وہ اس پینڈ کے اندر کال نے اپنی مایہ درگا سے یہ جھوٹھے نکلی یہی وشتہ اس میں رچنا کروا رہے کیے اور تم اسی میں الجھے ہوئے ہو کائی بھید کیا نروارہ یہ سب رچنا پینڈ مجھارہ پینڈ چطرائی یا درگا اس کال کی پتنی ہے اور اس کو پرماتما نے سبد سکتی دے رکھی ہے اور نرندن کے آدھے سے کال کے آدھے سے یہ سب اس کی وشتہ کر رہی ہے کہتے ہیں آدھی مایہ درگا کی نہیں چطرائی اور جھوٹھی باجی پینڈ دکھائی اس شریر میں بنا دی اس برمہنڈ میں آبگت رچنا رچی انڈ ماہی آبگت کی رچنا ست لوگ والی رچنا کہتے اس میں رچ دی جھوٹھی آدھی مایہ کی چطرائی جھوٹھی باجی پینڈ دکھائی یہ پینڈ شریر میں جو دکھے کملا میں اور جو دھن دان سن کہتے جھوٹھی وہ اس ست لوگ برمہنڈ میں جہاں جہاں بھی یہ سبد ہو رہے ہیں ان کی آوازیں یہاں سنتی ہیں چینلوں میں اور یہ سنا ہے اس برمہنڈ کی اس انڈ کہو برمہنڈ کہو یہ ایک ہے اور پینڈ یہ شریر ہے اب یہاں جو گھٹنا ہو رہی ہے سار ایک دو بھی باجی بد رہے ہیں دھن ہو رہی ہیں وہ ساری سریر میں سنائی دیتی ہے تو یہ ساری کال کی دھن ہے اس میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہوں سب کال کی ہیں ان تم کرنا کے یہ جال ہے کال کا کیا بتاتے ہیں اوگت رچنا رچی انڈ ماہی تا کا پرتیب مڈارہ ہے اوگت اس پرمیشور والی ستلوک والی رچنا اس درگا نے اس کا پرتیب مڈال دیا اس کا جو ہے ایک فوٹو کھینچ دیا اس کا نکل کر دی بس لیکن وہ اورجنالٹی اس کی نہیں ہے سبد بی ہنگم چال ہماری کہ کبیر ست گرو دی تاری کھل ہے کپاٹ سبد جن کاری پینڈ یہ شریر انڈ یہ ایک برمہ انڈ کہتے انڈ اور پینڈ کے پار سو دی ہمارا ہے اب جو بھی اس کے اندر ہمیں سنائی دیتا ہے پینڈ میں شریر میں یہ سب کال کی دھون سن رہی ہیں یہ ڈیڑھ سال ہوگئے کان پھڑو آتی آنی بچار بولے سر دالو اب سر دالو یہ گئے تھے سنت مان کہ دس کوئی روگی ہے اور کسی نے بہت بڑا بورڈ لگا رکھا ہے ڈاکٹر کا اور دنیا کی لائن لائگ رہی ہے یہ ڈاکٹر کے بورڈ کو دیکھ کے سب بھی اپنا آس دی لیتے ہر کھا رہے ہیں اور آرام کسی ہے نوزہ 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 کوئی بھوٹ بن گیا کوئی پتر بن گیا اور انہوں نے ساری عمر کھو جی ہمارے گوڑ ڈے کنڈم ہو گئے ہمارے کان ختم ہو گئے ہم نے دائب دائب کی سنیا کر تھی اور تعلق عجیب لاک امرت چھک لو اس کا کی امرت جو امرت اس کے پار نکلی کریائیں بنا رکھیں کال نے لاشٹ میں پرمات مہ نے سب ریجکٹ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ پینڈ اور انڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے ہمارا جو ست لوگ تھے اس پینڈ اور انڈ سے آگے ہے اس کے بھی سی مغریب داست جی کہتے ہیں کوئی ہے رے پر لے پار کا جو بھید کہے جن کار کا کوئی رے پر لے پار کا جو بھید کہے جن کار کا کہ اس واسطوک جن کار یعنی دھن کا بھید بتا ہو ہے کوئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن جن مہا پر سو پر مات ملے ان کو چھوڑ کر اور کوئی بھی نہیں ہے اور ان میں سے آپ کو داس بتاتے ہیں پانچ چھ ماں پر سے دیسے آدھنی درمدہ صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی آدھنی ملوک صاحب جی آدھنی گریب صاحب جی آدھنی دادو صاحب جی آدھنی گیس صاحب جی کھے وانی میں سپش کیا ہے پرمات ماں کا ساخ سات کار کیے پن آدھنی سے ایک آدھنی گریب صاحب ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وارہی سکھ دے وارہی بیاس وارہی پار سر پر کاس وار وانے ارلی طرف پار نہیں ہوئے کوئی حیرے پر لے پار کا جو بھید کہے دھنکار کا اب کیا بتا رہے ہیں کہ وارہی گوڑک وارہی دت وارہی دھرو پر لاد ارث وارہی سکھ دے وارہی بیاس وارہی دھرو پار سر پر کاس یہ دھرو پر لاد بھی یہی رہے گے پار نہیں ہوئے وارہی دھرو وارہی ساد در ویش وارہی نارد سار د سیش وارہی بھر تری گو پی چند وارہی سن کس نند بند وارہی برما وارہی اند وارہی سین سک لاغ گو وارہی سیو سنکر جو سم وارہی دھرم رائے آرم یہ سیو سنکر دو سن یہ بھی وارہی ہے پار نہیں وارہی دھرم رائے دھردھیر پرم دھام پہنچے کبیر رگ ید سام اتھر وید پرم دھام نہیں لہ بید کہتے ہیں چاروں ویدوں میں بھی اس پرم دھام کا اس ست لوگ کا ان کو بھی گیان نہیں ہے یعنی مہیمہ تو ہے اس کی لیکن وہاں پہنچنے کا ویدھی پانے کی ویدھی نہیں ہے اب یہ ست سنانا تھا آپ کو کہ کن تین وں کی بھگتی میں یہ بھول رہا سنسار شری برما شری ویسنو شری شیف جی کی شری رج گن برما ست گن ویسنو تم گن شیف جی کی بھگتی کرنے والے یہ بھٹک رہے ہیں شری مد بھگوت گیتہ ادھائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ میں یہ سفش کیا ہے کہ جو سادنا کرتے ہیں گیتہ گیان داتا بھرم کہتا ہے ان کی سادنا ویرت ہے ان تین نو گن کے دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے راکس صوباؤ کو دھارن کی دوسیت کرم کرنے والے مورک یہ میری بھگتی بھی نہیں کرتے ہیں اب ان صدگرنت سے آپ کو پرمان ملتا ہے کہ ان تین نو گن رج گن برما ست گن ویشن تم گن شف جی کی سادنا کرنے سے موکس نہیں ہوتا پھر گیتہ گیان داتا یہ برہم ہے سری کر سلما پرویس کر کے یہ کال ہے یہ بول رہا ہے کہ میری بھگتی بھی چار پرکار کے کرتے ارث آرث جگیا سور گین آرث تو ہوتے ہیں جو سنکٹ نیوارن کے لیے ویدوں کے منطروں کے دوارہ انشتھان کیا کرتے ہیں اور ارث آرث ہوتے ہیں جو دھنلاب کے لیے ویدوں کے منطروں کا سی یوگ لیتے ہیں اور کسی پرکار کی کوئی کسی آرث کا سی یوگ نہیں لیتے جیسے جای گنیس جای گنیس دیو اس طرح کی نہیں لیتے ہو اور تیسرے جگیا سو جگیا سو ہوتے ہیں جو پرما آتما پانے کی طرف من گھر سے نکلے آگے نکلی گرو ملگے اور ان سے خطڑا گیانی کٹھا کیا وقت بنگے وہ بھی ریجیکٹ تین ہوتے ہیں گیانی اب گیانی وہ آتما ہوتے ہیں جن کو یہ پتا لگیا کہ منوس جیون بار بار نہیں ملتا اور منوس جیون پاک جس ست ساد نہیں کی جن مرن کا روگ نہیں کٹھا تو یوز لیس ہے یہ جیون بھی ان کو اتنا بھی گیان ہو جاتا ہے کہ ان تین نو گنوں برآن اپاس نہ نہیں کرنی چیئے برم آبی شنو محس تک پوزہ سے بھی موکس نہیں ہے تو انہوں نے ویدوں کو پڑھا ویدوں سے سوہم نسکرس نکال لیا اوم نام فائنل منتر اور برم ان کا فائنل گوڑ ہو گیا آپ نسکرس نکال کے کیونکہ ان کو تتو درسی بتا بھی نہیں سکتا وہ تتو درسی سنت بتاؤں گے ان سے پوچھو اور تتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے کے لئے چاروں یگم آتے ہیں اور وہ سوہم بتاتے ہیں چاروں یگم سنت پکارے اور کوک کہا ہم ہی لرے ہی ری مانک موتی برس یہ جگ چگتا ڈے جیسے پرمی سور کی مہیمہ میں لکھا ہے رگوید میں کہ وہ اچھی آتما کو ملتا ہے اچھی آتما کو ملتے ہیں ست لوگ سے چل کر آتے ہیں سہ شریر آتے ہیں اور پھر ان درڑ بھگتوں کو گیان دیتے ہیں پھر وہ بھی پرمی آتما کی مہیمہ گاتے ہیں اور ہیلے رے کو کے اونچی آواز لگا کے ہیلا دے دے کے رکھ کے مار مار کے ہم نے بتایا کہ جو سادنا تم کر رہے ہو یہ گلت ہے جن بھگوانوں کی تم پوزہ کرتے ہیں یہ موکس دائک نہیں ہیں یہ تمہارے پاپ کا ناس نہیں کر سکتے اور ہم جو ست سادنا روپی ہیرے موٹی تمہیں دے رہے یہ تم سبھی کار نہیں کر رہے ہو ست سادنا اور یہ آن اوپاس نار روپی یہ ڈڑے اکٹھے کر رہے جو تمہیں کچھ بھی لاب نہیں دے گا چاروں یگم سنت پکارے کو کہ ہم ہیل رے ہیرے مانک موٹی برسے یہ جگ چگتا ڈے لری اب یہ تتو درسی سنت ان کو ملے نہیں جس کارن سے انہوں نے برحم کو سپریم پاور مان لیا روم نام کو فائنل مان لیا جب کہ گیتا جی دہائی نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں سپرشت کیا ہے کہ سچی دانند گھن برحم کے پانے ہے اوم برحم تت اکثر برحم اور ست ہے یہ پرم اکثر برحم تت اور سنت یہ سانکی تیق ہے یہ داس بتا سکتا اس پر پر کسی کے پاس نہیں اب انہوں ان کی اتنے بھی بدھی کام نہیں کری کہ وید کہ رہے ہیں کہ پرماتمہ واسطی جان پر پرماتمہ کا تو سنت دے گا رشی دیں گے جو ویدو مردیت نہیں ہے اور یہ ویدو بھگا تجوڑ رے بید پڑ پر بید نا جان یہ بات چا پران اٹھارا جڑ کو اندھے پتے خواہ میں یہ بھول گے سرزن ہارا اب یہ بید پڑ اور پر پران پران مٹکر جن بید پران 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 گئی کہ مطر کی مورتی بنا لیو اس کو بھوگ لگاو پتے چڑاؤ اس کی جل چڑاؤ اب اندھوں نے دو سادھنا ہے کی جانی آتماوں نے اپنے آتماوں آج دن میں بھی ست سنگ آپ کو سنا تھا کہ ان تین گن کی بھکتی کرنے والوں کو راکھ سباؤ کو دھارن کی دوسیت کرم کرنے والے کیوں کہا تین گن کی بھکتی کرنے والوں کو کیونکہ ایک سمیں جیسے بھگوان شیو کی پوزہ کی تھی تموگن شیو کی کس اور اس کے من میں کیا دوشت تھی کہ سنکر جی کو ماروں گا پاربتی کو اپنی پتنی بناوں گا ادھے سے سفل ہوا بھسم کڑا پرابت ہوا بھسم کڑا پرابت ہوتے وچن بد ہو چکے تھے بھگوان شیو جی اور اسی سے میں کہا کہ سنکر سیارت نہ ماروں گا بھسمہ گری کو ماریا پھر بھسمہ سور کہلایا اراغ سس ایسا ظلم کر دیا جس کو اس روپ میں پوج رہا روسی کی پتنی پر بری بھاؤ ناغ اس کی بری نظر ہے دوشت کے اس سے نیچ اور کون کرم ہوگا ان کا راون نے تموگن شیو کی پوجا کی تھی آپ کے سمق سے راکس کہلایا اور ارنک سپون رج گن برمہ کی پوجا کی تھی اپنے پوتر کا پر لہا ستر راکس کہلایا اب وشنو جی کے اپاسکوں کی آپ کو بتاتے ہیں کم کامیڑا بنیا تھا ہر دوار میں ہر کی پیڑی پہ وہاں پر یہ گری پوری سنیاسی ناغ اور وشنو وشنو جی ستو گن کے اپاسک یہ سب ہاں کٹھے ہوگے سنان کے اپر جگڑا ہو گیا ناغ پہلے نانے لگے اس پر ہر کی پیڑیاں پہ جو کتی ننگی رہتے ہیں وہ سنت موگن شیو کے اپاسک اور وشنو وشنو جی کے اپاسک ستو وشنو کے اب لے تیر مارے تلوار مارے بڑھ کے ور لیے دوسرے کے باڑ پکڑ لیے پسو کی طرح لڑے ہیں تو اس لئے کہا گیت آجید ہے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ سے پدرہ تک ترگن مئی ماہ کے دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے رج گن برمان ساتھ کن بیش موطم گن شیو جی رو پی ترگن مئی ماہ ہے یعنی انہی تک دوسرے مئی تہنی کی سادن مول جے ہوئے ہیں وہ راکس سباو کو دھارن کی وی ملو شو کرنے والے مورک ایسے ظلم راکس سوشے برے کرم کٹ ڈال ایک دوسرے کو ہوئے ہوئے تو پتچیس ہزار ترگن پاسک کٹ کمرگے وہاں پر اس لیے گیتا جیم کہا کہ تین گن کے اپاسک تیر گن مئی دوارہ جن کا گیاں جاں چکا ہے راکس سو بھاو کو دھارن کی وے منشیوں میں نیچ دوسری کرنے والے مورک میری ساد نا بھی نہ کرتے برم ساد نا بھی نہیں کرتے اور برم ساد کے بارے بتایا کہ یہ گین نی ہیں ان چیاروں میں گین مجھے پچھے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے سیلیکٹ کر لیا انہوں لیے سمرپیت ہیں لیکن یہ میرے والی انوتم اتی گھٹیا ایس ریشت گتی میں ہی سچیت ہیں